بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَتُ اللَّهُ ذَلُولٌ تُسِیرُ الْأَرْزَ وَلَا تَسْكِلْ هَرْسَ مُسَلَّمَتُ اللَّهُ شِيَتَ فِيهَا قَالُ الْآَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ وَزَبَهُوهَا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں حل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں وہ تندرست اور بے داغ ہے انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے زبا کر دی انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ ایک گائے زبا کرو وہ کوئی سی بھی ایک گائے زبا کر دیتے تو حکمِ الٰہی پر عمل ہو جاتا لیکن انہوں نے حکمِ الٰہی پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کی بجائے مین میخ نکالنا اور ترہ ترہ کے سوالات کرنے شروع کر دیے جس پر اللہ تعالیٰ بھی ان پر سختی کرتا چلا گیا اس لئے دین میں تعمق اور سختی اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَعْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے زبا کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا راز فاش کر دیا دورا حالیاں کے وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا مطلب یہ ہوا کہ نیکی ابدی تم کتنی بھی جو ہے نا وہ چھپ کر کرو اللہ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے اس لیے خلوت ہو یا جلوت ہر وقت اور ہر جگہ اچھے کام ہی کیا کرو تاکہ اگر وہ کسی وقت ظاہر بھی ہو جائیں اور لوگوں کے علم میں بھی آ جائیں تو شرمندگی نہ ہو بلکہ اس کے احترام و وقار میں اضافہ ہی ہو اور بدی کتنی بھی چھپ کر کیوں نہ کی جائے اس کے فاش ہونے کا امکان ہے جس انسان کی بدنامی اور زلط اور رسوائی ہوتی ہے فَقُلْ نَزْرِبُهُ بِبَازِهَا قَذَالِكَ يُهِ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيْكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو وہ جی اٹھے گا اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری اکل مندی کے لئے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے مقتول کے دوبارہ جی اٹھنے سے استدلال کرتے ہوئے اللہ تعالی روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہا ہے قیامت والے دن دوبارہ مردوں کا زندہ ہونا منکرین قیامت کے لئے ہمیشہ حیرت و استجاب کا باعث رہا ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس مسئلے کو بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف اسلوب اور پیرائے میں بیان فرمایا ہے سورت بکرہ میں ہی اللہ تعالی نے اس کی پانچ مثالیں بیان فرمائی ہیں ایک مثال دوسری مثال یہی ہے تیسری مثال دوسرے پارے کی آیت نمبر دو سو ترتالیس موتو سمہ احیاء ہم چوتھی آیت نمبر دو سو انسٹھ فَآمَاتَهُ اللَّهِ مِعَتَا آمِن سُمَّا بَاسَهُ اور پانچویں مثال اس کے بعد والی آیت میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے تیورِ عربہ یعنی چار چڑیوں کی ہے موسیقی